بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم موتا کی جنگ اور فتح مکہ ہوا آٹھ ہجری میں کیا ہوا کہتے ہیں کہ فتح مکہ جوانک آٹھ ہجری میں ہوا تو سوال یہ ہے کہ آٹھ ہجری کے برے برے واقعات کیا ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ موتا کی طرح فوج کا جانا تو یہ جوانک آٹھ ہجری کا برہ واقعات آئے اور لرائی اور مکہ کی فتح یہ بھی جوانک آٹھ ہجری کا برہ واقعات ہے تو دوسرا سوال یہ ہے کہ موتا کہاں آئے موتا کہاں آئے اس کا جواب یہ ہے کہ شام کے علاقے میں دمشق اور برقا کے قریب اجوار میں موتا کی ایک جگہ ہے تو سوال یہ ہے کہ یہ لرائی کب ہوئی اس کا جواب یہ ہے کہ جماعت الاولہ آٹھ ہجری میں یہ لرائی ہوئی کون سے لرائی ہوئی جنگ موتا تو سوال یہ ہے کہ یہ لرائی کنوں سے ہوئی اس کا جواب یہ ہے کہ رومی سے جو بسرا کے گوہ نار کے طرح سے بھیجے گئے تھے ان سے یہ لرائی ہوئی تو سوال یہ ہے کہ کیا اس سے پہلے بھی کوئی لرائی رومی سے ہوئی تھی اور رومیوں کا مذہب کیا تھا رومیوں کا رومیوں کا مذہب کیا تھا اس کا جواب ہی ہے کہ رومی عیسیٰ تھے اور جو انا تلوار کے ذریع سے اسلام اور عیسیٰیت کی یہ پہلی جنگ تھی جو تجال کے زمانے تک باقی رہے تجال کے کہتے ہیں کہ تجال کے زمانے تک باقی رہے گی یہ یہ جنگ جو انا تک باقی رہے گی کہہ رہے ہیں کہ رومی عیسیٰ تھے اور تلوار کے ذریعے سے اسلام اور عیسیٰیت کی یہ پہلی جنگ تھی جو تجال کے زمانے تک باقی رہے گی اس لئے آج جو انا جو عیسیٰ تھا مسلمانوں کا ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں مسلمان کا ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں وہ مقابلہ بازی کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ تو سوال یہ ہے کہ یہ جنگ کیوں ہو یہ جنگ کیوں ہوئی اس کا جواب یہ ہے کہ بسرہ کے حاکم شرہ بیل کون شرہ بیل نامی نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قاسد کہ حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا تھا اس نے شہید کر دیا تھا ان کے بسرہ کے حاکم نے جبکہ وہ اسلام کا پیغام لے کر اس کے پاس پہنچا تھا یہ جو کہ حضرت حارث بن عمیر ایک خط جو حضرت اسلام کا پیغام لے کر پہنچے تھے اس کے پاس بسرہ کے حاکم کے پاک پہنچے تھے جب یہ پہنچے تو بسرہ کے حاکم نے ان کو شہید کھا دیا تو کہتے ہیں کہ اس کی سزا کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فوج روانہ کی جب معلوم ہوئے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ اکرام راجنہ کو کہ ہمارا حضرت صحابی افضاد پاگیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج جو یہ دی محاکم کے پاس شرح بیل کے پاس تو پھر جنگ شروع ہے سوال یہ ہے کہ جبکہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف نہیں لے گئے اس کو غزوہ کون کھا جاتا ہے تو غزوہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود جو نے تشریف لے گئے اس کا جواب یہ ہے کہ اس لیے کہ اس لشکر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت عظیم شان پاس پاس وسیعہ دیں جوانا کہہ کر بیجاتا ہے تو سوال یہ ہے کہ وہ وسیعہ کے کیا تھے اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی وسیعہ یہ تھی کہ تمہیں کہ تمہیں جوانا گیر جاؤں گٹیوں میں کچھ لوگ کچھ لوگ ملیں گے جو دنیا چھوڑ چکے ہائیں ان کی طرف کوئی جوانا گتار روزنہ ہو آپ لوگ دوسری جوانا یہ نصیت کی عورت بچہ بورا ہرگز قطع نہ گیا ہے دوسرا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابے کو جنگ کرنے کے لئے جا رہے ہیں تو جوانا شرعہ بیل جو حاکم ہے اس کے پاس آپ لنیں گے ان کے ساتھ لنیں گے ان کے آدمی کو غاز ان میں جو بچہ ہو ان کے جو بچے ہوں ان کو نہیں مارنا اور جو برے ہوں ان کے بڑھ رہے ہیں ان کو بھی نہیں مارنا ان کے عورتوں کو بھی نہیں مارنا جو جوانا جو آپ کے ساتھ لے ہیں ان کو مارنا تو فرمایا کہ تیسری یہ جوانا کے یہ نصیت کی کہ درخت نہ کٹے جائیں ان کے تو درخت جنگ میں جوانا کے نہ کٹے جائیں تو یہ نصیت کی تھی تو سوال یہ ہے کہ اسلامی فوج کی تعداد اسلامی فوج کی تعداد تین ہزار کی اور شرعہ بیل نے تقریباً ڈیٹھ لاکھ فوج یہ جوانا کے اتنی اتنی تیجے کے ساتھ جوانا فوج اسے نتیار کا لے یاد نتیار کا لے ایک روایت میں عمومن ڈیٹھ لاکھ تو ازاد الیاد ایک کتاب ہے اس میں ایک لاکھ لکھیا ہوا ہے فرمایا کہ اس نے ڈیٹھ لاکھ ہو اتنی تھی جبکہ اسلامی فوج کی تعداد تین ہزار تھے ڈیٹھ لاکھ ہو تین ہزار میں کتنا فرق ہے بہت بڑا فرق ہے تو سوال یہ ہے کہ اسلامی فوج کے سردار کون تھے اس کا جواب یہ ہے کہ اول اس کا سردار حضرت عزید بن حارس کو مقرر فرمایا گیا مگر نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وسیعت بھی فرما دی تھی اگر وہ شہید ہو جائے اگر وہ شہید ہو جائے تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جوانا کہ ابو طالب جھنڈا جوانا کہ لیں گے ایک جھنڈا ہوتا تھا جو آگے ہوتا تھا نا تو اس کو جھنڈے کو دے کر آئے پیچھے مسلمان اس کے با جانے فرمایا کہ اگر جھنڈے والا انسان شہید ہو جائے دوسرا جوانا کہ حضرت جعفر جھنڈا جوانا لے لے گا اور فرمایا کہ اگر حضرت جعفر بھی شہید ہو جائے ان کے بعد بھی جوانا کا ضرورت ہو تو حضرت عبداللہ بن روا رضی اللہ عنہ جھنڈا لیں گے جھنڈا لیں گے تو سوال یہ ہے اس جنگ کا اس جنگ کا کیا نتیجہ ہوا اس کا جواب یہ ہے اس مٹی بھر جماعت کا خدا نے وہ روک بٹایا کہ ڈیڑھ لاک کا جوانا ہے ڈیڑھ لاک کا ٹڈڈی دل لشکہ رہ پیچھے ہٹے بغیر نہ رائے سکے اور حق تو یہ ہے کہ ڈیڑھ لاک کے جبرو میں سے تین ہزار کی مٹی بات جماعت کا جوانا بچ کر کہ نکل آنا ہی جوانے بری بہادری بری بہادری اور جوانا ایک عالی کامیابی ہے اور یعنی ڈیڑھ لاک کو بجا کر ڈیڑھ لاک سے جوانا نکل آنا لگائی سے یہ بری جوانا کامیابی جوانا ایک عالی ترجی کے کامیابی ہے ان کو جوانا کہ صرف جوانا مسلمانے کی یہ جو تین ہزار صحابہ تھے کہ ڈیڑھ لاک کو ڈرا دیا ان کو بھگا دیا ان کے دل جوانا درا دیئے یہ دی بہادری مسلمانوں میں فرمایا کہ البتہ یہ ضرور ہوا کہ نامزد و سردار تینوں ایک دوسرے ایک دوسرے بہاد چندے کے فاضح میں شہید ہو گئے جیسے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا اگر یہ اگر یہ شہید ہو جاتا یہ لے لے نجھنڈا یہ شہید ہو جاتا تین نجھنڈے والے شہید ہو گئے ایک شہید دوسرا لے لیا دوسرا شہید تیسرا لے لیا نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات پرامل کر دی فرمایا کہ صرف حضرت جعفر آجانوں کی لرائی جس کو دا روب بھیٹا دی کہ تھو رہا ہے خدا کی پانا دانہ آتھ کٹ گیا آدھ رہ جونا چھد گیا یہ نیچے دیکھیں کہ دانہ آتھ جونا چھد گیا تو جھنٹا بائیں ہاتھ میں لیا جب یہ ہاتھ کٹ گیا نبوکا مارد جھنٹا بائیں ہاتھ میں لے لیا اس کے بعد تو کہتے ہیں کہ جب وہ بھی کٹ گیا یہ بھی کٹ گیا اوپر دیکھیں تو یہ ہاتھ بھی کٹ گیا تو بغل میں جھنٹوں کو لے لیا بغل میں جھنٹوں کو لے لیا نو pl Bang بے شمار زخم جوا نا بن پر لگے رہے ہو مگر لطفی یہ ہے کہ سب سامنے تھے سب سامنے تھے برماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ میں بیان کرتی ہیں حضرت جعفر رضی اللہ علیہ وسلم کہ سینی اور سامنے کے حصے پر نوے زخم ہم نے گینے تھے نوے زخم بیتر جعفر کے سینے اور سینی اور سامنے کے حصے پر صرف سامنے کے حصے پر نوے زخم پیچھے تو بہت ہوں کے سوال یہ ہے کہ ان تنوں کی شہادت کے بعد جھنڈا کس نے سمالا اس کا جواب یہ ہے کہ خدا نے ایک تلوار نے خدا کی ایک تلوار نے جن کا نام حضرت خالد بن والیدرہ نے ہوتا وہ خود آگے برے جھنڈا سمالا جھنڈا سمالا اور بیدان جیت لیا رسوان اللہ علیہ وسلم